ہر دن ایک ایسی چیز کریں جو آپ کو ڈراتی ہے سفل ہونے کے لیے آپ کو اپنے کام سے پیار کرنا پڑے گا ہمیں اپنا سپنا جینے میں بہت ڈر لگتا ہے اسی لیے ہر غلطی کرنے سے مت ڈرئیے اگر سفلتہ پانا چاہتے ہیں تو غلطیوں کو سفلتہ کا حصہ سمجھیں کوئی اپنا سپنا نہیں جی پاتا اس کام کو کبھی نہ چھوڑے جس کے بارے میں آپ ہر دن سوچتے ہیں وہ ویکتی کچھ نہیں پاسکتا جس نے امید کھو دی ہے کام وہ ہے جو آپ کی کمزوری کو چنوٹی دے پریاس کرنے کا ایک ثبوت ہوتی ہے غلطیاں محنت پر اعتبار کرنے والوں کو اپنے کام میں خدا نظر آتا ہے اوپر اٹھنا ہے تو گرنے کا بھائے مٹانا ہوگا میرے شبد کوش میں اسمبھو شبد نہیں ہے ہار پہننے کے لیے ہار کو ہرانا پڑتا ہے گھمنڈ تم نہیں تم پر کر سکیں کچھ ایسا کرو جینے کا ہنر سیکھ لیا وہاں بھی سبر کر خود کو جہاں بے سبر ہونا تھا بببر شیر سا بننا ہے یا گیدر سا یہ تمہیں سوچنا ہے سوچ لو اور آگے بڑھ جاؤ ورنہ دنیا تمہیں پیچھے دھکیل دے گی ہر لمحہ ایک کوشش میں رہو وقت خراب کروگے تو وقت تمہیں خراب کر دے گا کیوں تھکے ہوئے وچاروں کو سوچتے ہو وہ سوچو جن میں تمہارا ہت ہو اس دنیا میں وقت سب کا آتا ہے بس تو سبر کر وقت تیرا بھی آئے گا وہ سارا حساب رکھتے ہیں ہمارا ہم سے وہ جلتے ہیں صبح اٹھنا سیکھ لو جیون سرل بھی ہوگا اور سفل بھی آپ کی اسفلتہ آپ کو پریشان نہیں کرے گی بس حوصلوں کو بلند رکھنا بھگوان تمہیں پریڑنا دیتا ہے آگے بڑھنے کو آپ اسے سہجتہ سے سویکارتے رہیے لکشے سے تم بھٹک مجھانا نہ نندہ کرنے والوں کو نظرانداز کرتے جانا سب کا وقت بدلے گا بس وقت کو سنبھال کر رکھنا تم اس کی چنتہ چھوڑ بڑے چیزوں میں لگو رہنما میرے حق میں نہیں ایسی باتیں نہ لائے کر تجھ میں ناممکن کچھ بھی نہیں یہ اس دوا کی بات ہے جو ہمیشہ تیرے سینے میں رہتی ہے جونن بدلے کی آگ ابھی باقی ہے بجھ گئی سینے میں حالات اتنے بھی برے نہیں کہ لوگ مجھ پہ ہسنا شروع کر دے ابھی سینے میں آگ باقی ہے سوچ اچھی رکھنا نظریہ خود ہی اچھا ہوگا بیچ راستے پہ تڑپ رہا تھا وہ پوری کائنات اس کے درد کو دیکھ کر افسوس کرتی رہی بجائے اس کے کہ اسے بچا سکے اپنے اندر اکثر بدلاؤ لاتے رہو پرستطی اپنے آپ صحیح ہو جائے گی پہلا قدم ہی جاندار تھا باقی تو شاندار ہی ہونے والا ہے تیرے حوصلے کا رنگ ایک دن ضرور امنگ لائے گا میرے وجود کو ناماپیے اسے ماپنے میں آپ کا جیون بیٹھ جائے گا میرے حد کو نہیں جان پاؤگے مجھے آزماؤگے تو مٹی میں مل جاؤگے جو لکھا جا چکا اسے پھر سے دہراؤ کچھ الگ کرو کچھ اپنا کرو مہان لوگوں کی کب تک سنوگے اب تو مہان بننے کی دوڑ میں شامل ہو جاؤ اچھے سمیے میں ساتھ بیٹھو یا نہ بیٹھو پر برے سمیے میں سب کے ساتھ رہنا میرے حوصلے کے آگے مسیبتوں نے بھی گھٹنے ٹیکے ہیں تمہارے شبد سب کچھ بیان نہیں کر پا رہے پر تمہارا وقت سب کچھ بیان کرتا جا رہا پت جھڑ ہوئے بینا پیڑ پر نئے پتے نہیں آتے ٹھیک اسی طرح پریشانی اور کٹھنائی سہے بینا انسان کے اچھے دن نہیں آتے عمر جایا کر دی لوگوں نے اوروں کے وجود میں نقص نکالتے نکالتے اتنا ہی خود کو تراشا ہوتا تو فرشتے بن جاتے کل پر وجہ پانے کے لیے مون سے بڑا کوئی استر نہیں ہے اگر آپ صحیح ہو تو کچھ صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو بس صحیح بنے رہو گواہی خود وقت دے گا میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے لیکن من سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جیت سکتا امید اور وشواس کا چھوٹا سا بیج خوشیوں کے وشال پھلوں سے بہتر اور شکتشالی ہے یدی منوشے کچھ سیکھنا چاہے تو اس کی پرتییک بھول کچھ نہ کچھ سیکھا دیتی ہے حوصلہ ہونا چاہیے بزنس تو کبھی بھی شروع کیا جا سکتا ہے افسر کی پرتیقشاہ میں مت بے ابھی سے کرنا شروع کیجئے جو آپ بھوششے میں کرنا چاہتے ہیں تو آج کا افسر ہی سرموتتم ہے چیزیں خود نہیں ہوتی انہیں کرنا پڑتا ہے محنت کی چابی سے ہی سفلتا کا تعلق کھلتا ہے امید کے بینا ڈر نہیں ہوتا اور ڈر کے بینا امید نہیں ہوتی یا تو دن آپ کے انسار چلتا ہے یا آپ دن کے انسار چلتے ہیں جو پریرد ہونا چاہتے ہیں وہ کسی بھی چیز سے ہو سکتے ہیں ایسے کام کرو جس سے لوگوں کو لگے کہ آپ کو جیتنے کی عادت ہے شاندار جیت کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے سو بھاگ گے بھی اسی کو ملتا ہے جس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے بڑی کامیابی پانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بدلاو کرنا بہت ضروری ہے کچھ اس قدر چلو کہ لوگ تمہارے نشانوں پر چلنا شروع کر دیں آپ کے اور آپ کی سفلتا کے بیچ میں آپ کی سوچ کھڑی ہے اگر آپ نے خود کو کابو کرنا سیکھ لیا تو آپ کے سپنے بھی قبول ہو جائیں گے تیاری کرنے میں فیل ہونے کا عرد ہے فیل ہونے کے لیے تیاری کرنا ایک شریشت یکتی کتھنی میں کم کرنی میں زیادہ سفل ہوتا ہے یدی ہم اپنے کام میں لگے رہے تو ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں افسر اسی کو ملتا ہے جس میں کابلیت ہوتی ہے صرف کھڑے ہو کر پانی دیکھنے سے آپ ندی نہیں پار کر سکتے اگر آپ خود میں مضبوط ہیں تو اسفلتہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر آپ ہار نہیں مانتے تو آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا سنگھرش اور دھیرے کے ساتھ ہی آپ بڑی منزل حاصل کر سکتے ہیں جس دن آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کر لیں گے بڑا لکش پرابت کرنے کے لیے بس ایک مضبوط سوچ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے پہلے جوش بھرے قدم سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی سفلتہ کتنی بڑی ہوگی سمسیہ کا گلام بننے والے کبھی خود کے بھاگیا کا نرماتہ نہیں بن پاتے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو بھوشش خود بخود بدل جائے گا آپ سفلتہ کو پانے کے سپنے مت دیکھئے بلکہ ان کو پورا کرنے کے لیے محنت کیجئے زندگی میں کب کیا ہو جائے کوئی کہہ نہیں سکتا نہ کسی کو پتا اس لیے کبھی بے پرواہ ہو کر مت بیٹھو پتہ نہیں کب کیا ہو جائے ہمیشہ تیار ہو کر بیٹھو چنوٹیاں کا سامنا کرنے کے لیے کیونکہ چنوٹیاں کبھی بھی آ سکتی ہیں اور افسر بھی کبھی مل سکتا ہے بھگوان سب سنتا ہے صرف سچے دل سے شردھا سے اس سے مانگنا چاہیے جتنا دیا بھگوان نے اس میں خوش رہو اور جو نہیں تمہارے پاس اس کے لیے بھگوان کو کوسنا بند کرو کوئی چیز آسانی سے مل جائے اس میں زیادہ مزہ نہیں آتا بھوجن اگر تھالی میں پروس کے مل جائے تو اس میں اتنا مزہ نہیں آتا بجائے کی خود بنا کے تھالی میں پروسنا اس کھانے کا مزہ الگ ہی آتا ہے اگر آپ کچھ ایسا پانا چاہتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں پایا تو آپ کے کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو اپنے پہلے کبھی نہیں کیا اگر آج کچھ بڑا حاصل کر لیا تو اپنے سے چھوٹوں کو کبھی مت بھولو کیونکہ جہاں سوئی کا کام ہوتا ہے وہاں تلوار کام نہیں کرتی ہر سوری آست ہمارا ایک دن کم تو ضرور کرتا ہے لیکن ہر سوری آدھے ہمارے جیون میں آشا کی ایک نئی کرن لے کر آتا ہے کبھی کبھی آپ اپنی خود کی طاقت کا احساس نہیں کرتے ہیں جب تک کہ آپ اپنی سب سے بڑی کمزوری کا سامنا نہیں کرتے ہیں جیون میں شانتی چاہتے ہیں تو دوسروں کی شکایتیں کرنے سے بہتر ہے خود کو بدل لیں کیونکہ پوری دنیا میں کارپیٹ بچھانے سے خود کے پیروں میں چپل پہن لینا ادھک سرل ہے تھکرا دیا جنہوں نے مجھے میرا وقت دیکھ کر قسم کھاتا ہوں ایسا وقت لاؤں گا کہ ملنا پڑے گا مجھ سے وقت لے کر سیڑھیوں کی ضرورت انہیں ہیں جنہیں چھت تک جانا ہے میری منزیر تو آسمان ہے راستہ بھی خود ہی بنانا ہے دھیرے رکھنا کبھی نراش مت ہونا جس نے تم کو بنایا ہے وہ اس برمہانڈ کا سب سے بڑا لے خک ہے آپ کی کمزوریوں میں سے ہی آپ کی طاقت آئے گی میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے برے وقت میں میرا ساتھ چھوڑ دیا کیونکہ انہیں بھروسہ تھا کہ میں مصیبتوں سے اکیلے ہی نپٹ سکتا ہوں جیون کی ادھکانش غلطیاں جلدبازی میں لیے گئے فینسلوں کے کارن ہوتی ہے سوچیں وشلیشن کریں اور پھر اس پر کام کریں ہر کسی پر بھروسہ کرنا مطلب دھوئے کے بادل سے برسات مانگنے جیسا ہے بھاگے سے جتنا ادھک امید کریں گے وہ اتنا ہی نراش کرے گا کرم میں وشواس رکھو آپ کو اپنی اپیکشاؤں سے صدیو ادھک ملے گا جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور دوسرے طریقیں اپناتا ہے وہ سفل ہوتا ہے زیادہ بات کرنے والے کچھ نہیں کر پاتے اور کچھ کر دکھانے والے زیادہ بات کرنے میں یقین نہیں رکھتے جس کام میں کام کرنے کی حد پار نہ ہو وہ کام کسی کام کا نہیں راہ سنگھرش کی جو چلتا ہے وہ ہی سنسار کو بدلتا ہے جس نے راتوں سے جنگ جیتی سوری بن کر وہی نکلتا ہے ملی ہے اگر زندگی تو مثال بن کر دکھائیے ورنہ اتحاس کے پننے آج کل رشوت دے کر بھی چھپتے ہیں جیت نشچت ہو تو کائر بھی لڑ سکتے ہیں جیت نشچت ہو